مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بھری خبر یکم فرزی سے پیٹرولیم مسئلہ کی قیمتوں میں اضافے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے پچاسی پیسے پی لیچے اضافے کی تجویز ہائی سپی ٹیزل دس روپے ستر پیسے پی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز مٹی کے تیل کی قیمت میں نو روپے پی لیٹر اضافے کا امکان لائی ٹیزل کی قیمت دس روپے پی لیٹر بڑھانے کی تجویز وزیراعاصم کی مشاورت کے بعد قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ آج ہوگا ذرائع کہ فنانس بل سینٹ سے منظور ہو جائے گا قومی ساملی سے منظور ہو جائے گا آپ نے کہا سینٹ سے کیسے منظور ہو جائے گا اب میرا خیال ہے سب کو پتہ لگ جائے لگ چکا ہے کہ سینٹ سے بل بھی منظور ہوتا ہے اور اپوزیشن کو یہ خیال رکھنا چاہیے یہ چودہ پندرہ آدمی جو ہیں یہ اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں اور آئی ایم ایف میں جانا کوئی شوق نہیں ہے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے مجبوری ہیں اور یہ تئیس میں چوبیس میں مرتبہ بوجائے گی تئیس مرتبہ ہم جا چکے ہیں آئی ایم ایف میں کیونکہ معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے اور دوسرے اداروں سے مدد لینے کے لیے آئی ایم ایف میں جانا ہوتا ہے میں نے کہا تھا فائنانس بل سینٹ سے منظور ہو جائے گا بلاول آئیں مطلعہ صاف ہوگا تئیس مارچ والے آ جائیں کیا ہوگا ملانا قصور رحمان کو بھی آنی کا شوق ہے تو آ جائیں سرمی اور لانگ مارچ سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا آدم اعتماد کی باتیں چھوڑ دیں آدم اعتماد کے لیے بندے لانے ہوتے ہیں وزیراعظم نے امرجنسی اور صدارتی نظام کی کوئی بات نہیں کی وزیراعظم تین پروی کوشین کا دورہ کریں گے آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری تھی وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو اہم نقطہ ہے جو کوئی اس پر بات نہیں کر رہا اور بات کر رہا ہے تو اس کا میکنزم نہیں بتا رہا ہم نے وہ بات کی ہے اس بات کے بغیر جو ہے وہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا اور وہ یہ ہے کہ یہ اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو بارہ سو آرہ روپے صوبائی حکومت کے وزیراعظہ کو مل رہے ہیں اس میں سے ڈسٹرک کو کتنے پیسے ملیں گے اس کا فورمولہ تیہ کرو اور کیسے ملیں گے اس کا فورمولہ تیہ کرو تو پی ایف سی ایوارڈ صرف لکھے جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کا میکنزم پہلے تیہ ہونا ہے اور ابھی تیہ ہونا تمام شعبوں کو اختیارات دیں اور پھر ان سے حساب لیں چیئرمنٹ پی ایس پی مصطفیٰ کمان کی میڈیا سے گفتگو پولے ویپاک سے مسائل آئے اور وزیرالہ سندھ کے پاس آ کر رکھ گئے جس طرح ہاں گھر نہیں چلتا اس طرح ہاں ملک چلا رہے ہیں مطالبات کی منصوری تک دھرنا جاری رہے گا کلیوں میں کام ہوگا تو وزیرالہ کی نیک نام دھوگی چیف ٹیسٹس قلزار احمد آج ریٹائر ہو رہے ہیں چیف ٹیسٹس قلزار احمد نے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو لے کر تاریخ کی سٹینڈ لیا ہندوستان کی عدیہ شدت پسندوں کے ہاتھوں بے بس کی ذراتی ہے چیف ٹیسٹس جیسے جرچس نے اقلیتوں کو سہارا دیا اور ازادانہ فیصلے کیے ففاقی وزیر اطلاعات وواد چہتری کرپٹ اپوزیشن کے سمور سے امانداری کا درست دے رہے ہیں وزیرالہ پنجاب عثمان گزار کا دبنگ دیا کہا وزیراعظم کی قیادت میں کرپٹ مافیا کے خلاف جدو جہد جاری رہے گی اپوزیشن جماعتوں کا رویہ انتہائی مایوس کن ہے قوم اپوزیشن کا غیر زمدارانہ رویہ پر مافت نہیں کرے گی ہر نازک مولکے پر سیاست چمکا کر اپوزیشن رہنما بے بسی کی تصویر بنے ہیں سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راچ ہے ایک اور صحافی پر شورانہ خدمات کے دوران جان سے ہاتھ دو بیٹا اجلوانی اور عزیز نیمن کے کاسنوں کو کٹھہرے میں لائے جائے سندھ حکومت صحافیوں کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے وزیر مملکت پر خبیر آج پاکستان کی بیترین قارجہ پولیسی کی پذیرائی ہو رہی ہے دنیا پاکستان کو عزیز کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کرونا حکمت اعملی معاشی طرح کی سوشل ویلسیئر ماہولیات پر سراہ جا رہا ہے موف کی نیورسل ہیلس کوریج بھی دنیا بھر میں مثال بنے گی انشاءاللہ سینیٹر پیسل جاوے سابق حکومتوں کی غفلے سے زراد کا شعبہ بدحالی کا شکار رہا پی ٹی آئی حکومت زراد کو ترقی کی راہ پر گامزن کری ہے پی ٹی آئی حکومت میں پہلی بار کسان خوشحال ہوا ہے سری ترقی پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہے تجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا ویان دنیا اسلاموفوبیا کے خلاف وزیراعظم کی ہم آواز پن رہی ہے امن کا راستہ بھی اسلاموفوبیا کے خاتنے سے ہی نکلتا ہے اسلاموفوبیا کے خلاف وزیراعظم کی آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے روسی صدر کے بعد جسٹن ٹوڈو کے اسلاموفوبیا کے خلاف امنی ادام خوش آئند ہیں کینیڈین وزیراعظم کی اسلاموپویہ کے مظلمت عمران خان کے موقف کے جیت ہے گورنر پنجاب چوہدری سرور روڈ پروجیکٹ کا قردم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کیس کی تیاری نہ کرنے پر پنجاب حکومت کی قانونی تیم کی سرپنک ایڈوکیر چرنل پنجاب عدالتی سوالات کے جواب نہ دے سکے آپ لوگوں کو یہی علم نہیں کہ کیس کیا ہے ایڈوکیر چرنل صاحب لگتا ہے کہ آپ بغیر سیاری کی آئے ہیں تطنیقی نکاح میں نہ جائیں ٹھوس بات کریں منصوبے کے لئے زمینوں کا حصول بھی چیلنج کیا گیا صوبائی حکومت کے مقلع غلط بیانی نہ کریں عدالت امریشہ کے چاند سے پاکستان کو فائزر ویکسین کی سینٹالیس لاکھ مزید خوراکوں کی فراہمینی ویکسینیشن کے خوراکوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ چوہتر لاکھ ہو گئی فائزر ویکسین کرونا وائرس کی کسی بھی قسم کے خلاق ماؤسر ہے امریکہ اب تک پاکستان کو تقریباً سات کروڑ ڈالر کی امداد تراہم کر چکا ہے امریکہ کو ویکسین کے تحت ویکسینیشن کی فراہمی کا سب سے بڑا حصہ دار ہے کرونا کی پانچویں لہر کے وار جاری مولک وائرس معصوم جانے نگلنے میں وصور وائرس نے مزید 21 اپرات کی جان رہی کرونا سے امریکہ کی مجموعی تعداد ان کی سوزار دو سو انتر ہو گئی کسشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات ازار اٹھالیس نئے کیسس رپورٹ ہوئے مضبط کیسس کی شہرہ گیارہ اشاریہ پانچ تین تیسد ریکارڈ این سی او سی پشاور میں کرونا کیسس بڑھ گئے مزید پانچ سکولوں کو بند کر دیا گیا کرونا کی وجہ سے بند تعلیمی داروں کی تعداد تیس ہو گئی کرونا کی زیادہ شہرہ والے تعلیمی دارے بند کر دیں گے ڈیپٹی کمیشنر پشاور کسور کے علاقے راو خان والا میں مسلح ڈاکوں کی پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کانسٹیبل رشید احمد شدید رکمی سخمی کانسٹیبل کو بازو اور پیٹ پر فائر لگے تشویشنہ خالق میں لاہور منتکن مسلح ڈاکو ٹکیتے کی واردات کے بعد فرار ہو رہے تھے گشت پر مامور پیٹرولنگ پولیس نے موٹس سائیکل سوار کو روکا تو فائرنگ کر دی پنجابی بلدیاتی بلکی جل منظوری کا ٹاست وزیراعظم کی ہیدار پر صوبائی حکومت کا فوری لاعمل اتیار کرنے کا پیسہ وزیراعظم آسمان بزدار نے مشاورے طلب کے لی کائرما کمیٹی برائے بلدیات کا اشلاق بھی منگل کے روز بلا لیا گیا اے سین میں کرونا کے ستنہ لاغ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے امریکہ میں پینسٹھ ہزار رازیم میں ایک لاکھ پرانس میں دھائی لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے اٹھٹی اور چرمنی میں ایک ایک لاکھ سزائی ایک سزائی کیسز سامنے آئے روس میں ایک لاکھ بیس ہزار ترکی میں چرانسی ہزار سزائی کیسز رپورٹ ہوئے امریکہ کے شمال مشرقی ساحلی علاقوں میں ریکارڈ برباری سردھا ہواوں سے درجہ حرارت منتری بیس تک پہنچ گیا برباری سے چودہ سو سے زیادت پروازیں ممصوب کردی گئیں گیارہ سو سے زیادت پروازیں تاخنی کا شکار پر اکھلنے کے بعد گئی ریاضوں میں سیلاف کا خطشہ رازین کی ریاست ساپولوں میں شدید بارشیں اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے سیلافی سورتحاد سیکل افراد بکر ہو گئے ریکی آپریشن جاری علاقے میں امرجنسی نافر امریکی شہر لاس دیگاس میں حادثہ بچوں سمیت نو افراد ہلاک چھے زخمی تیسر افتار کار سیرنل توڑتے ہوئے دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی ہلاک افراد میں ڈائیور بھی شامل ہے خبر جنسی روس پر پابندیوں کے لیے قانون سازی کریں گے اقتصادی پابندیاں لگا کر روسی حکومت اور مالیاتی اداروں کو ٹارگٹ کریں گے ٹوس کے یوکرین پر حملہ کا حقیقی خطرہ موجود ہے یوکرین پر حملہ یورپ کے لیے بہت خوفناک ہوگا یوکرینی جنگ کا حصہ بننے کے امکانات کم ہے برطانیہ یوکرین کو اصلہ بھیج رہا ہے نیٹوں کو بھی اضافی تعاون کی پیشکش ہے برطانی وزیر خارجہ قطر کے امیر شیخ تمیمال بن حمدستانی رواح ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے قطر کے امیر کی صدر جو بائیڈن کے ساتھ پہلی بار ساتھ کی ملکات ہوگی قطر امریکہ کی خارجہ پالیسی میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے عالمی طوانائی کی سپلائی کے اس سے کام پر بات چیت ہوگی امریکہ قطر سے یورپ کو الینجی سپلائی کے لیے بات کرے گا یوکرین تنازے کی وجہ سے روس یورپ کو گیس کی سپلائی بند کر سکتا ہے خبر اجنسی اسرائیلی صدر متحدہ اور برمارات کے پہلے دورے پر پہنچ گئے اسرائیل کے صدر تین جو کا سرکاری دورے پر ابو دہ بھی پہنچے اسرائیلی صدر کا یو ای انتہائی اہم ہے اسرائیل ایران اور عالمی طاقتوں کے جوہری معاہدے کے خلاف ہے خبر اجنسی موسیقی موسیقی